بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دوستو اسلام علیکم سوکیہ جی پی ایس کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایزیوم یعنی لوکل کوارڈینیٹ کے اوپر جی پی ایس کے ساتھ کس پر کام کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں جس میں میں نے اپنے ایزیوم کوارڈینیٹ والے دونوں بینچ مارک شو کیے ہیں میں نے یہ دونوں بینچ مارک ٹوٹ سٹیشن کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جی پی ایس کے ساتھ انہی لوکل کوارڈینیٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنے کام کو کانٹینیو کر سکو سب سے پہلے آپ اس پکچر کو دیکھ کر اپنا کنسپٹ کلیئر کر لیں کہ ہم نے اپنے دونوں بینچ مارک کے اوپر اپنے بیس ریسیور کو سٹ نہیں کرنا دونوں بینچ مارک کے قریب کہیں بھی اپنی بیس کو بابل کرنے کے بعد روبر ایسیور کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کام کو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں ڈیٹا کولیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی نیو جاب لوکل کے نام سے کریٹ کروں گا اور اس کے اندر اپنے دونوں بینچ مارک کے ڈیٹا کو سیو کر لوں گا نیو جاب کریٹ کرنے اور اس جاب کے اندر پوائنٹ سیو کرنے کے پراسس کی تمام ویڈیو آپ میرے سوکیا جی پی ایس پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب ہم نے اپنی جاب کریٹ کرنی ہے تو اس کے اندر ہم نے اپنے زون کو مست سیلیکٹ کرنا ہے تو میں سعودی ایرہ میں ہوں اس لیے میں نے اپنے زون 37 کو سیلیکٹ کرنے کے ساتھ اپنی جاب کو کریٹ کیا ہے دونوں بینچ مارک کے لوکل کوارڈینیٹ اپنی جاب میں سیف کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بغیر کسی بینچ مارک کے اپنے بیس ریسیور کو کہیں بھی کسی جگہ پر رکھ کر آن لی بابل کیا ہے سنٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے نیکسٹ اب ہم کنیکٹ فولڈر کو اوپن کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بیس کو کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے سیٹ اپ فولڈر میں سیٹ اپ فولڈر کو اوپن کرنے کے بعد ہم اپنی سٹارٹ بیس کریں گے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس جگہ پر ہم نے بیس سیٹ کی ہے اس جگہ کے تو ہمارے پاس کواڈینیٹ نہیں ہے لیکن ہمارا جی پی ایس سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ہماری اس جگہ کے آٹومیٹک کواڈینیٹ ٹریس کر لیتا ہے اس لیے اب ہم انڈیکیٹر بٹن کو پریس کریں گے تو ہمارا جی پی ایس ہمارے بیس پوائنٹ کے کواڈینیٹ ٹریس کر لے گا تو ہم اپنی بیس کو اریجنیل کواڈینیٹ کے مطابق سٹارٹ کر دیں گے ہمارا بیس ریسیور اریجنیل کواڈینیٹ کے مطابق سکسپولی سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم کنیکٹ کے پولڈر میں جا کر اپنی بیس کو ڈس کنیکٹ کرنے کے بعد اپنے روہ ریسیور کو کنیکٹ کر لیں گے بیس اور روہ ریسیور کو کنیکٹ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے فسٹ بنچ مارک کی طرف پسٹ پینچ مار کے اوپر اپنے روبر ریسیور کو لیول کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ڈیٹا کولیکٹر میں سب سے پہلے ہم نے کانفیگر کے پولڈر کو اوپن کرتے ہوئے کوارڈینیٹ سسٹم میں جا کر اپنے زون کو نن کرتا ہے جو کہ ہم نے جاب کریٹ کرتے ہوئے 37 سلیکٹ کیا تھا اب ہم نے نن کرتے ہوئے اپنے کام کو کانٹینیو کرنا ہے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں سیٹ اپ کے پولڈر میں سیٹ اپ کے پولڈر کو اوپن کریں گے تو لوکلائزیشن کا آپشن ملے گا لوکلائزیشن میں جا کر ہم نے سب سے پہلے ایڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نون پوائنٹ میں جا کر اپنے فرسٹ سی پی کو سلیکٹ کرتے ہوئے میئر پوائنٹ میں اپنا کوئی بھی نام دے لینا ہے میں بینچ مارک ون دے کر اپنے پوائنٹ کو میئر کر لوں گا بی ای ون کو میئر کرنے کے لیے انڈیکیٹر بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنے پوائنٹ کو سیف کر لیں گے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ بینچ مارک کی طرف سیکنڈ بینچ مارک پر پہنچ کر ہم نے اپنے روور ریسیور کو لیول کر لیا ہے فرسٹ بینچ مارک کو میئر کرنے کے بعد اب ہم نے سیکنڈ بینچ مارک کو میئر کرنا ہے تو اس لیے ہم کنٹرول پوائنٹ ٹو کو سلیکٹ کرنے کے بعد دوسرے بینچ مارک کو بی ایم ٹو نام دیتے ہوئے انڈیکیٹر بٹن پر پریس کریں گے اور اس کے بعد اپنے بینچ مارک ٹو کو سیف کر لیں گے دونوں بینچ مارک میئر کرنے کے بعد ٹک بٹن کو پریس کریں گے اور اس کے بعد سکیل والے باکس کو بھی چیک کرنے کے بعد ڈیٹیل چیک کر لیں گے تو اب ہمارا جی پی ایس لوکلائزیشن میں کنورٹ ہو چکا ہے اپنے کام کو چیک کرنے کے لیے ہم سروی پولڈر کو اوپن کر کے ٹوپو آپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد اپنے اس بینچ مارک ٹو کے کوارڈینیٹ کو ابزرب کریں گے انڈیکیٹر بٹن پر کلک کریں گے تو ہمیں ہمارے اس پوائنٹ کے کوارڈینیٹ شو ہو جائیں گے بینچ مارک ٹو کے کوارڈینیٹ چیک کرنے کے بعد اب ہم اپنے بینچ مارک ٹو کے کوارڈینیٹ بھی چیک کر لیتے ہیں تو میں نے اپنے بینچ مارک وان کے اوپر اپنے روو ریسیور کو لاکر سیٹ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیٹر کولیکٹر کی طرف سروی فورڈر کو اوپن کرنے کے بعد ٹوپو آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اور انڈیکیٹر بٹن پر کلک کر کے ہمیں اپنے بینچ مارک وان کے کوارڈنیٹ کو افزاب کر لینا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ